باب الاقالة بارے میں پڑھیں گے ہم بھئی اقالة کہتے ہیں فتخ بے کو اقالة کس کو کہتے ہیں فتخ بے کو بیمثل سمن الاول سمن اول کے مثل کے بدلے میں بھئی فتخ عقد عقد کو ختم کرنا بیمثل سمن الاول سمن اول کے مثل کے بدلے بھئی بھئی یہ باب اقالة افعال ہے اور باب افعال کا ایک خاصہ آپ نے پڑھا ہے سلب ماخذ ہے سلب ماخذ جیسے دیکھئے اولانا فلوس عربی میں پیسوں کو کہتے ہیں لیکن باب افعال میں لے جائیں تو یہ سلب ماخذ پر کمانا دے گا جیسے افلاسہ یفلس اس سے مفلس آتا ہے مفلس کس کو کہتے ہیں جسے آپ پیسے ہوں یا نہ ہوں بھئی جس کے پر نہ ہوں تو دیکھا سلب ماخذ کا مانا اس نے ادا کیا یہاں پر بھئی قالة کا مانا کہنا اور اقالة باب افعال میں لے گئے بھئی اقالة یقیلو اقالة تن تو اب ہے سلب قول قول کو ختم کرنا اٹھانا بھئی سمجھ میں آیا جو عقد کیا تھا اس کو ختم کرنا بھئی بھئی اقالة اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور ایک ہزار روپے کی بھئی آپ نے اپنے ساتھی سے گھڑی خرید لی بھئی اب بعد میں آپ کو پیسوں کی حاجت پیش آگئی بھئی پیسے تو آپ نے گھڑی پر لگا دیئے تھے اب آپ اپنے ساتھی کے پاس گئے بھئی کہ یہ بھئی مجھے پیسوں کی زورت پڑ گئی ہے آپ کی مہربانی ہوگی یہ گھڑی لے لیں مجھ سے واپس اور میرے ہزار روپے مجھے واپس کر دیں وہ بھئی وہ آپ سے گھڑی لے لیتا ہے اور آپ کے پیسے واپس کر دیتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے اقالہ تو کسی خیار کی وجہ سے نہیں واپس کر رہے بلکہ ویسے ہی کیا کر رہے ہیں آپس میں عقد کو ختم کر دیں ہیں تو حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی جو شرمندہ ہے بیع وغیرہ پر اس سے ساتھ اقالہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے گناہ کیا کر دیں گے ختم کر دیں گے تو اقالہ بھائی اقالہ میں نے کیا بتلایا کسے کہتے ہیں بھائی فرص بیع کیوں کہتے ہیں سمن اول کے مثل کے ساتھ وہی چیز واپس کی جائے یا فسخن فی حق المتاقدینی و بیعن فی حق السالسی کہتے ہیں اقالہ یہ فسخ ہے عقد کرنے والوں کے حق میں وہ دونوں تو آپس میں کیا کر رہے ہیں بھائی عقد کو فسخ کر رہے ہیں و بیعن فی حق السالسی لیکن تیسرے شخص کے حق میں یہ بیع ہے بھائی تیسرے شخص کے حق میں کیا ہے تو آپ نے تو اپنے ساتھی کو گھڑی واپس کر دی اس نے آپ کے پیسے دے دیئے تو آپ تو آپس میں اسی جو عقد جو آپ نے پہلے کیا تھا اس کو ختم کر رہے ہیں لیکن آپ کے علاوہ کوئی بھی رجل سالس ہے اس کے اعتبار سے یہ کیا ہو رہی ہے بیع اس لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں گھڑی دے رہے ہیں اور وہ کیا دے رہا ہے آپ کو سامنہ واپس حوالے کر رہا ہے تو دونوں طرف سے مال ہے اور باہمی رضا مندی بھی ہے اور اسی کو کیا کہتے ہیں بیع کہتے ہیں تو تیسرے کے حق میں یہ بیع شمار ہوگی سمجھ میں آیا اس لیے کہ آپ کو اپنے نفس پر تو ولایت حاصل ہے غیر پر کسی پر ولایت حاصل نہیں تو آپ کے دونوں اپنے نفس میں تو اس کو فسخ کر رہے ہیں دوسروں کے حق میں یہ بیع ہے بخلاف اس کے کہ قاضی کسی چیز کو جب فسخ کرتا ہے تو وہ سب کے حق میں کیا شمار ہوتی ہے فسخ اس لیے کہ قاضی کو ولایتیں ہامہ حاصل ہوتی ہے سب پر ولایت حاصل ہوتی ہے اس کا فائدہ شفے کے مسئلے میں ظاہر ہوتا ہے بھئی آپ نے اپنے ساتھی سے زمین خریدی بھئی دس لاکھ روپے کے اندر زمین خریدی پڑوسی کو شفے کا حق مل گیا لیکن اس نے شفا کیا یعنی چھوڑ دیا پھر آپ کو بعد نے چند دنوں بعد پیسوں کی ضرورت ہوئی بھئی اب آپ پھر اسی کے پاس گئے بائے کے پاس کہ بھئی یہ زمین اپنی واپس لے لو اور دس لاکھ روپے مجھے دے دو مجھے پیسوں کی سب ضرورت پڑ گئی وہ نیک آدمی ہے اس نے آپ کو آپ کے سمن واپس کر دیئے اور زمین آپ سے واپس لے لی تو آپ آپ دونوں کے حق میں تو یہ فسخ ہے لیکن سالس کے حق میں بیع جدید ہے لہٰذا اب پڑوسی کو پھر شفے کا حق مل جائے گا اور وہ شفا کرنا چاہے تو شفا کرت کیونکہ اس کے حق میں یہ بیع ہوئی ہے اور جب بھی پڑوس والی زمین کی بیع ہو جائے تو وہ شف کیا کر سکتا ہے اس پر شفا اسے شفے کا حق مل جاتا ہے اسی طرح استبراء بھی واجب ہوگا بھئی استبراء میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب بھی کوئی شخص باندی خریدتا ہے اس پر واجب ہے کہ ایک حیث انتظار کرے بھئی ایک حیث کیا کرے تاکہ پتہ چل جائے کہیں باندی حاملہ تو نہیں بھئی اس کے پیٹ میں وہ سابقہ مالک کا حمل تو نہیں بھئی تو لہٰذا ایک حمل انتظار کیا جائے گا اب آپ نے ایک باندی خریدی ایک لاکھ میں پھر کچھ حرصے بعد آپ کو پیسوں کی پھر ضرورت پڑ گئی پریشان ہوئے اپنی بے پر واپس گئے کہ بھئی یہ مجھ سے باندی واپس لے لو بھئی اس نے بھئی باندی واپس لے لی آپ کے پیسے واپس دے لیے تو کیا آپ استبراء ہوگا یا استبراء نہیں کہتے ہیں بھئی ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہے یہ ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہے لیکن یہ استبراء حق شرع ہے حق یعنی حق اللہ ہے بھئی اللہ کا حق ہے اور یہ اقالہ کر رہے ہیں اور اقالہ سالس کے حق میں فسخ نہیں ہوتا بلکہ بے ہوتا ہے اور اللہ بھی کیا ہے سالس ہیں بھئی وہ عاقد کرنے والوں کے علاوہ ہیں اور سالس کے حق میں یہ کیا ہوتا ہے اقالہ بے تو یہ بے گویا ہو گئی لہٰذا اب اس صورت میں پھر کیا واجب ہوگا مالک پر استبراء واجب ہوگا اقالہ کیا ہو جائے گا بھئی باطل ہو جائے گا بھئی باطل ہو جائے گا تو امام صاحب کے نزدیک اقالہ کس چیز کا نام ہے فسخ بے کا نام ہے اور اگر فسخ بنانا ممکن نہ ہو ان دونوں کے حق میں تو پھر کیا بنایا جائے گا اسے امام صاحب کے کتنے فتوے آگئے اس مسئلے میں بھئی دو فتوے اگر فسخ بنانا ممکن ہے تو فسخ بنائیں گے اقالہ ہے فسخ کا نام اگر فسخ بنانا ممکن نہیں تو اقالہ کیا ہو جائے گا باطل درست نہیں ہے اقالہ اچھا بھئی وَفَائِدَةُ أَنَّهُ بَعُن فِي حَقِ السَّالِسِ اور یہ جو کہانا ہے انہوں نے کہ حق السالس کے حق میں بے ہے اس کا فائدہ یہ کہ انہو يجب الشفعت کہ شفا واجب ہو جائے گا بِل اقالتی کس کی وجہ سے اقالہ کی وجہ سے فَإِنَّا شَفِعَ السَّالِسُهُمَا اس لئے کہ شفی تیسرا ہے تو تیسرے کے حق میں تو یہ کیا ہو رہی ہے بے وَيَجِبُ الْإِسْتِبْرَاؤُ اور استِبْرَا بھی واجب ہو جائے گا لِأَنَّهُ حَقُ اللَّهِ تَعَالَى اس لئے کہ وَاللَّهُ تَعَالَى کا حق ہے وَاللَّهُ السَّالِسُهُمَا اور اللہ تیسرے ہیں اور اگر اس کو بے بنانا ممکن نہ ہو تو جعلو فَسْخَن تو اس کو کیا بنائیں گے فَسَخ بنائیں گے فَإِنَّا يُمْكِن تَبْطُلُ اگر اس کو فَسَخ بنانا بھی ممکن نہ ہو تو باطل ہو جائے گا امام بیسور رحمہ اللہ کے تین فتوے آگئے اس مسئلہ میں بھئی وہ کیا فرماتے ہیں اقالہ بیع ہے اقالہ کیا ہے بیع ہے امام بحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اقالہ فَسَخ ہے امام بیسور رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی دو جانبین سے مال دیا جا رہا ہے اور باہمی رضا مندی بھی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں بیع تو اقالہ بھی دراصل بیع ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی لیکن اگر اس کو بیع بنانا ممکن نہ ہو پھر اس کو کیا بنائیں گے فَسَخ اور اگر فَسَخ بنانا بھی ممکن نہ ہو تو پھر کیا بنائیں گے باطل تو ان کے امام بیسور رحمہ کے تین فتوے آگئے بھئی پہلا کیا بیع بناو بیع نہ بن سکے تو پھر فَسَخ فَسَخ نہ بنے تو پھر باطل وَعِنَّ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ عقص وحاذہ اور امام محمد رحمہ کے نظر کی اس کا عقص ہے بھئی امام بیسور رحمہ نے کہا تھا پہلے بے بناو بے نہ بنا سکو تو پھر کیا بناو فَسَخ امام محمد رحمہ فَسَخ بناو فَسَخ نہ بنا سکو تو پھر وہ بے ہے اور اگر بے بھی نہ بنا سکو تو وہ باطل ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا بھئی اقالہ فَسَخ ہے اگر فَسَخ بنانا ممکن نہ ہو تو باطل دیکھو صورت یہ ایک شخص نے دوسرے کو باندی بیچھی باندی نے مشتری کے پاس جا کر ایک بچے کو جنم دیا اب اقالہ اب فَسَخ نہیں ہو سکتا اب یہ اس کے بعد واپس باندی کیونکہ فَسَخ تو کیا تھا کہ جو چیز نہیں ہے وہی چیز کیا کی جائے واپس کی جائے لیکن یہاں تو اب کیا ہو چکی ہے مبیعہ کے اندر زیادتی آ چکی ہے لہذا اب اس کو واپس کرنا درست تو لہذا اب فَسَخ بنانا ممکن نہ رہا بھئی لہذا اگر اقالہ کرتے ہیں تو یہ اقالہ کیا ہے باطل ہے اقالہ فَسَخ ہے اگر فَسَخ بنانا ممکن نہ ہو تو کیا ہے اقالہ باطل ہے امام یوسف رحمہ نے کیا فرمایا تھا بھئی اقالہ بے ہے بے نہ ہو بنا سکو تو پھر فَسَخ قَبْلَ الْقَبْضِ آپ نے اپنے ساتھی سے ایک گاڑی خریدی لیکن ابھی آپ نے گاڑی پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی پیسے آپ نے ادا کر دیئے ہیں یا ادا نہیں کیے لیکن اب کسی اور جگہ ضرورت پڑ گئی آقاد تو ہو چکا ہے آپ اپنے اس ساتھی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اقالہ کر لو کیا کر لو اقالہ کر لو جی وہ اقالہ کر لیتا ہے بھئی آپ امام یوسف رحمہ اللہ کیا فرما رہے تھے اقالہ کس چیز کا نام ہے بے کا لیکن یہاں پر آپ اقالہ قبل القبض کر رہے ہیں یا بعد القبض کر رہے ہیں قبل القبض کر رہے ہیں اور بے کے بعد میں آپ نے ذاتہ پڑا ہے کہ قبل القبض مبیع کی بے جائز نہیں تو لہذا اب یہاں پر اس کو بے بنانا ممکن نہیں کیونکہ بے اگر بناتے ہیں تو یہ تو قبل القبض بے کر رہے ہیں مبیع کی اور قبل القبض تو مبیع کی بے جائز لہذا یہاں پر اب اس کو بے بنانا ممکن نہ رہا تو ان کے نزدیک اقالہ نام ہے بے کا لیکن یہاں پر بے بنانا ممکن نہیں لہذا اس کو کیا بنا دو فسخہ بنا دیں گے سورة سمجھ میں آگئی اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے بے کہ اس اقالے کو کیا بناو فسخ بنائیں گے یہ فسخ کا نام ہے اگر فسخ نہ ہو تو پھر بے سورة مثلا یہ ایک آدمی ہے آپ نے اپنے ساتھی سے گاڑی کتنے کے خریدی بے کوئی چیز آپ نے اپنے ساتھی سے آپ نے گھڑی ایک ہزار روپے میں خریدی لے گئے گھڑی پھر پیسوں کی ضرورت پڑی آپ اپنے ساتھی کے پاس گئے کہ بھئی یہ گھڑی لے لو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے پیسے مجھے واپس دے دو اقالہ کر لو آپ کے ساتھی نے کہا بھئی بلکہ وہ آیا مثلا صورت یہ بناو بھئی یہ صورت بناو آپ نے اپنے ساتھی کے گھڑی ایک ہزار میں دی تھی بھئی اب اس کو پھر اس گھڑی کی ضرورت پڑ گئی وہی وہ آپ کے پاس آیا کہ بھئی گھڑی مجھے واپس دے دو اور اپنے پیسے لے لو آپ نے کہا اس شرط پر واپس کروں گا کہ دیئے میں نے ہزار تھے اور واپس جارہ سو لوں گا کتنے لوں گا جارہ سو تو زیادہ کی شرط لگا دی مولانا کس چیز کے زیادتی کی شرط لگا دی اب امام محمد رحم اللہ فرماتے تھے کہ اقالہ کس چیز کا نام فسخ لیکن یہاں پر اب اس کو فسخ بنانا ممکن نہیں اس لئے کیونکہ فسخ تو اس چیز کا نام ہے کہ جو لی تھی وہی چیز کیا کی جائے واپس کی جائے لیکن یہ وہی چیز واپس کر رہا ہے یہ دہا تو زیادتی آ رہی ہے لہٰذا آپ اس کو فسخ بنانا ممکن نہیں تو پھر اس کو کیا بنا دیں گے بے بنا دیں گے اور بے یہ بن گئی گئی ٹھیک ہے ایک طرف سے گھڑی ہے اور بوسی طرف کتنی نقم ہے گیار آر سو ہے سورت سمجھ میں آگئے فَبَطَلَتْ بَعْدَ وَلَادَتِ الْمَبِیَاتِ پس باطل ہو گئے باطل ہو گئے اقالہ مبیع کی ولادت کے بعد بھئی هَلَ تَفْرِعُنْ عَلَا قَوْنِهَا فَسْخًا یہ تفریح ہے کس پر؟ اقالہ کے فسخ ہونے پر اقالہ فسخ کا نام ہے اور فسخ میں جو چیز لی جائے اسی چیز کو کیا کرنا پڑے گا واپس لہذا جب وبیع کے پاس ولادت ہو گئی بچہ اس کا ہو گیا باندی کا تو اب اقالہ کیا ہوا باطل بطلت بھئی وہ باطل ہو گا اس باد الولادت لا یمکن الفسخ اس لیے کہ ولادت کے بعد فسخ ممکن نہ رہا فَتَبْتُلُ عِنْدَ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ تَرَحْمُ لَوْ تو باطل ہو گئے اقالہ امام ابو حنیفہ رَمَلَكِ نَزْدِك وَعِنْدَهُمَا لَا تَبْتُلُ صاحبین کے نزدی کے باطل نہیں ہوگا لِنَّهَا تَقُونُوا بَعَان اس لیے کہ یہ کیا بن جائے گا بے بن جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی وَصَحَدِ مِثْلِ السَّمَنِ الْاوَّلِ اور صحیح ہے اقالہ کس کے بدلے میں بھئی سمن اول کے مِثْل ہی کے بدلے میں وَإِنْ شُرِطَ غَيْرُ جِنْسِهِ جب وہ اقالہ کریں سمن اول کے جنس کی علاوہ پر سمن اول کے جنس کے علاوہ پر یا اس سے زیادہ پر سورت مسئلہ یہ بھئی آپ نے وہی سورت بناو آپ نے اپنے ساتھی سے گھڑی خریدی ایک ہزار روپے کے بدلے بھئی اب وہ آیا بھئی اس کو ضرورت پیش آئی بھئی اس نے کہا میری گھڑی مجھے واپس تے دو بھئی اپنے ایک ہزار روپے لے لو آپ نے کیا کہا ایک ہزار روپے نہیں لوں گا بلکہ کتنے لوں گا گیارہ سو تو زیاد گیارہ سو کی آپ نے زیادہ کی شرط لگا دی تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھئی اقالہ نامی فسخ کا ہے اور فسخ میں جتنی رقم لی تھی اتنی رقم کیا کرنا پڑتی ہے واپس کرنا پڑے گی لہٰذا مثل سمن اول کے بدلے اقالہ صحیح ہوگا اور وہ شرط فاسد ہو جائے گی وہ شرط زیادہ زیادتی کی جو شرط ہے وہ کیا ہو جائے گی فاسد یا وہ آپ کے پاس آیا کہ بھئی میری گھڑی مجھے واپس کر دو اور اپنے ایک ہزار روپے لے لو تو پہلے ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ نے کس کی شرط لگا دی زیادہ پیسوں کی دوسری صورت یہ کہ آپ کہتے ہیں نہیں بھئی میں اب ہزار روپے نہیں لوں گا یوں کرو اپنا موبائل میرے حوالے کرو تو میں یہ گھڑی آپ کو دے دوں گا تو اب دیکھو غیر جنس کی شرط لگا دی امام صاحب فرماتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر کہ کیا دینا پڑے گا یہ شرط فاسد ہے اور سمن اول کا مثل ہی دینا پڑے گا یعنی کتنے دینے پڑیں گے ہزار ہی دینے پڑیں گے یہ بات کر رہے ہیں صحب نمثل سمن الاولی صحیح ہوگا اقالہ سمن اول کے مثل کے بدلے و ان شریط غیر جنسی ہے اگرچہ غیر جنس کی شرط لگا دی جائے یعنی اس سمن کی جنس کے علاوہ کی شرط لگا دی جائے اور اکثر امین ہو یا اس سے زیادہ کی شرط لگا دی جائے اذا تقایے لا جب وہ اقالہ کریں على غیر جنسی سمن الاولی اور على اکثر امین ہو سمن اول کی جنس کے علاوہ پر یا اس کے زائد پر اقالہ کریں تو اقالہ مثل سمن اول ہی کے ساتھ صحیح ہوگا فَعِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ تَرْحِمَ اللَّهِ يَجِبُ السَّمَنُ الْأَوَّلُ امام ابو حنیفرام اللہ کے نظر سمن اول واجب ہوں گے لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخُنْ عِنْدَهُ اس لیے کہ اقالہ ان کے نظر فسخ کا نام ہے وَالْفَسْخُ لَا يَكُنُوا إِلَّا عَلَى السَّمَنِ الْأَوَّلِ اور فسخ نہیں ہوگا مگر کس کے ساتھ سمن اول ہی کے ساتھ فَذَالِكَ الشَّرْتُ شَرْتُ فَاسِدُ تو یہ جو شرط لگائی غیر جنس کی یا اکثر کی یہ شرط فاسد ہے وَالْإِقَالَةُ لَا تَفْصُدُ بِالشَّرْتِ الفَاسِدِ اور اقالہ شرط فاسد سے فاسد بیت فاسد ہو جاتی ہے اقالہ فاسد نہیں ہوتا فَصَحَتِ الْإِقَالَةُ وَبَطَلَ الشَّرْتُ تو اقالہ صحیح ہوا اور شرط باطل ہوئی وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کی نزدیک یہ کیا ہو جائے گی بیہ ہو جائے گی بِذَالِكَ الْمُسَمَّ اسی چیز کے بدلے جس کو ذکر کیا بھئی وہ مسمع جدید بھئی یعنی گیارہ سو ذکر کی ہے یا موبائل ذکر کی ہے اس کے بدلے صحیح سورت سمجھ میں آئی بھئی اس لئے کہ امام یوسف کے نزدیک تو اقالہ نام ہی بیہ کا ہے تو یہاں پہلی صورت ہی صحیح ہو گئی امام محمد کے لئے فسخ کا نام ہے لیکن فسخ بنانا ممکن نہیں فسخ تو ہزار میں ہی ہونا چاہیے تھا تو جہاں جنس بدل رہی ہے یہ پیسے بڑھ رہے ہیں تو وہ اب فسخ بنانا ممکن نہیں تو کیا بناو اس کو بے بنا دیتے ہیں وَقَدَا فِي الْأَقَلِّ إِلَّا إِذَا تَعِيَّ بَذَالِكَ اسی طرح اقل کی صورت میں بھی ہوگا اگر کم کی شرط لگا دی بھئی آپ نے گھڑی کتنے کی خریدی تھی ایک ہزار کی آپ بائے کے پاس چلے گئے بھئی یہ اپنی گھڑی واپس دے لو ہزار مجھے دے دو اس نے کہا نہیں بھئی میں اب ایک صورت میں واپس لوں گا کہ تمہیں ہزار پورے نہیں دوں گا نو سو دوں گا کتنے دوں گا نو سو اب اقل کی صورت میں بھی پھر بھی امام صاحب کیا فرماتے ہیں کیا دینے پڑیں گے یہ شرط فاسد اور ہزار ہوئی مثل سمن اول ہی دینے پڑیں گے ہاں اگر اس میں کوئی حیب پیدا ہو گیا ہے تو اب اس حیب کی وجہ سے کیا کیا جائے گا پیسے کم ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وَقَدَا فِي الْاقَلِّ اور اسی طرح عقل کی صورت میں بھی یعنی کم کی شرط لگائی مگر یہ کہ عیب دار ہو جائے وہ چیز مبیع اَيَّجِبُ السَّمَنُ الْاوَّلُ یعجب ہوگا سمن اول ہی جب وہ اقالہ کریں اس سمن اول سے کام پر تو پھر بھی سمن اول دینے پڑیں گے مگر یہ کہ وہ مبیع عابدار ہو جائے فَحِينَذِنْ يَجِبُ الْاقَلُ تو پھر کتنے واجب ہوں گے وہ اقل ہی ہوں گے اسی طرح عقل کے ساتھ کریں تو پھر عمام یوسف رحم اللہ کے نزدیک پھر بھی بیع ہے عقل کے بدلے فَإِنَّ الْاَصْلَ عِنْدَهُ أَنَّهُ بَعُنُ اس لئے کہ ان کے نزدیک اصل کیا ہے اقالہ بیع ہی کا نام ہے تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں وَإِنَّ مُحَمَّدٍ رحم اللہ تَقُونُ فَتْخًا بِالسَّمَنِ الْاوَّلِ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اقل کی صورت میں اکثر کی صورت میں تو انہوں نے فوراں کیا بنایا تھا اس کو بے لیکن اقل کی صورت میں کہتے ہیں نہیں اب یہ فسخ ہے اور کیا دینے پڑیں گے سمنے اول ہی دینے پڑیں گے یہ فسخ ہے سمنے اول کے بدلے میں آگے کیا لکھا ہے آپ کی کتابوں میں لا انہو نہیں یہ غلط ہے بھئی لئنہو لئنہو ہونا چاہیے لئنہو امام محمد رحم اللہ کی دلیل بھئی ذکر کر رہے ہیں امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں اگر اقل کی شرط بھی لگائے پھر بھی کتنے دینے پڑیں گے فسخ ہے اسی قیمت کے بدلے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اگر دو آدمی آپس میں اقالہ کریں اور کہیں بھئی میں اقالہ کرتا ہوں دوسرا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں بھئی تو اقالہ دیکھو سمنے اول کو انہوں نے بلکل ذکری نہیں کیا اس سے سکوت کر لیا تو کیا دینا پڑے گا ذکر تو نہیں کیا لیکن خود بخود کیا جائیں گے سمنے اول تو سمنے اول سے اقالے میں بلکل خاموشی اختیار کی جائے اس کو ذکر نہ کیا جائے پھر بھی سمنے اول آتا ہے تو یہاں پر گویا کہ اس نے سمنے اول کا بات ذکر کیا اور بات سے کیا اختیار کی اس نے کہا نو سو اس شرط پر دیتا ہوں کہ نو سو دوں گا تو سمنے اول تو کل تو ہے ہزار اس نے اس کا بات یعنی نو سو ذکر کر دیئے اور سو سے کیا اختیار کیا سکوت تو اگر کل سے بھی سکوت کرتا تو کیا آتے ایک رہ اگر بات سے بھی سکوت کر لے تو پھر بھی کیا آئے گا ایک ہزار آئے گا اس لئے لئے انہو سکوت انعن باز سمن الاولی اس لئے کہ یہ سکوت ہے سمن اول کے بعد سے وَلَوْسَقَتَعْنِ الْكُلِّ اگر وہ سارے کے سارے کل سے ہی سکوت کرتا وَأَقَالَ وَرِقَالَ كَرْتَا قَانَ فَسْخًا تو یہ فسخ ہوتا بِسْسَمَنِ الْاولِ ہی ہوتا فَحَاذَ اَوْلَا تو یہ کیا ہے تو اس صورت میں بھی فسخ ہوتا اور فسخ میں تو وہی سمن اول آتے ہیں تو فَحَاذَ اَوْلَا تو یہ سورة جس میں باز سے سکوت کیا یہ زیادہ لائق ہے کہ یہ بھی کیا ہو یہ بھی فسخ ہو مگر یہ کہ اس مبیعے میں کوئی عب داخل ہو جائے مثلا وہ گھڑی پر واپس کر رہا ہے اس پر کوئی خراش وغیرہ لگ گئی ہے شیشے پر فَإِنَّهُ فَسْخٌ بِالْاقَلِّ تو اس صورت میں یہ کیا ہے فسخ بِالْاقَلِ ہوگا وَلَمْ يَمْنَعَا حَلَاقُ السَّمَنِ بَلْلِ الْمَبِيعِ بَعِقْعَلَى اقعالہ کے لئے ضروری ہے وجودِ بیع اقعالہ کے لئے کیا ضروری ہے وجودِ بیع اور بیع قائم ہوتی ہے مبیع کے ساتھ یا سمن کے ساتھ بھئی بیع قائم ہوتی ہے مبیع کے ساتھ اسی لئے مبیع حلاق ہو جائے تو بیع کیا ہو جائے کرتی ہے قبل القبض مبیع آپ نے ایک شخص سے گھڑی خریدی ایک لاکھ روپے میں لیکن ابھی اس نے حوالے نہیں کی تھی کہ وہ گھڑی ٹوٹ گئی آپ کیا کہیں گے بھئی بیع خاتم کیونکہ مبیع خاتم تو بیع کا قیام مبیع کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا اقعالہ اسی وقت تک صحیح ہے جب تک مبیع قائم ہے اگر مبیع حلاق تو اقعالہ بھی درست نہیں ہو سکتا بھئی لہذا سمن حلاق ہو جائے تو سمن کوئی حرج نہیں سمن کا تو مثل دینا پڑتا ہے اسی طرح اگر سارا مبیع حلاق ہوا تو اقعالہ تو بلکل ہوئی نہیں سکتا اگر کچھ مبیع حلاق ہے اور کچھ باقی ہے مثلا آپ نے ایک لاکھ میں سو بوری گندم خریدی تھی اس سو میں سے نصف کیا ہے نصف خالی خرچ کر لی ختم کر لی اور نصف باقی ہے تو اس نصف میں کیا ہو سکتا ہے اقعالہ ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْنَاهَا اور منع نہیں کرتا اقعالہ کو روکتا نہیں ہے اقعالہ کو حلاق السمنی سمن کا حلاق ہو جانا بلی المبیعی بلکہ کس مبیع کا حلاق ہو جانا یہ کیا کرتا ہے روک دیتا ہے اسی طرح وَحَلَاقُ بَعْزِهِ اسی طرح بازِ مبیع کا حلاق ہو جانا يَمْنَعُ بِقَدْرِهِ یہ بھی روکتا ہے اقعالہ کو اسی کے بقدر جتنا مبیع حلاق اتنا ہی اقعالہ بھی اتنے میں اقعالہ نہیں ہو سکتا جو باقی ہے اسی میں ہوگا وَاللَّهُ عَلَمْ بَعْزِهِ بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالْتَوْلِيَةِ یہ بات ہے مُرَابَحَةِ وَالْتَوْلِيَةِ کے بیان میں بھئی بھئی بیع مُرَابَحَةِ وَالْتَوْلِيَةِ بیع مُرَابَحَةِ اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک چیز کو خریدتا ہے مثلاً سو روپے میں اور آگے بیچتے ہوئے مشتری کو بتلاتا ہے کہ میں نے یہ چیز سو میں خریدی ہے آپ کو ایک سو دس میں دوں گا یہ کیا کہلاتی ہے بیع بیع مُرَابَحَةِ جس میں سامن اول کو ذکر کیا جاتا ہے اور نخے کو بھی یہ خریدی میں نے کتنے کی تھی سو کی اور دے کتنے کی رہا ہوں تو دیکھو نفع معلوم ہوا کتنا نفع کمار ہے دس اور بیع تولیہ اس چیز کا نام ہے کہ جس قیمت پر خریدی تھی اسی قیمت پر آگے بیچ رہا سو کی خریدی ہے اور اب آپ کے ہاتھ بھی کتنے پر بیچ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا بیع ہے اب دیکھو مجھے بتلائیے آپ بھائی میں نے باپ کو بیع بتلا دی میں بازار سے ایک چیز لائیا ایک ہزار روپے کی اور آپ کے ہاتھ گیارہ سو کی بیچ تھی یہ کونسی بیع ہوئی نہیں بھائی نہیں یہ مرابحہ نہیں ہے یہ تو ہر بیع کے اندر ہوتا ہے پھر تو ہر بیع مرابحہ کہلائے گی یہ عام مطلق بیع ہے مرابحہ یہ ہے کہ میں بتاؤں بھی آپ کو بھائی کہ میں کتنے کی لائیا ہوں ہزار کی اور اب کتنے کی دے رہا ہوں یہ فرق ہے اس میں بتانا ضروری ہوتا ہے بھائی اور بیع تولیہ میں ایک ہزار کی ایک چیز لے کر آیا تھا اور ہزار کی آگے میں نے بیچ تھی یہ کونسی بیع ہوئی یہ عام بیع مطلق بیع ہوئی تولیہ نہ کہنا اسے ہاں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں میں کتنے کی لائیا ہوں ہزار کی اور آپ کو بھی کتنے کی دے رہا ہوں اب یہ بیع تولیہ بن گئی بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی تو دیکھو مرابحہ میں کچھ نفع ہوگا اور بیع تولیہ میں بیعنی ہوا ہی قیمت دیکھئے بھائی المرابحہ تو ہی بیع المشترہ مشتری نہ پڑھنا بھائی مشترہ پڑھنا اس میں مفعول ہے بھائی وہ چیز جس کو خریدا گیا ہے مرابحہ یا بیع المشترہ یہ بیچنا ہے کس چیز کا بیچنا خریدی ہوئی چیز کا معلوم ہوئے اس سے پہلے بھی ایک بیع ہوگی آگے اس کی قیمت بتلائے گا یعنی میں نے اتنے میں کی تھی وہ بیع تو یہ بیچنا ہے خریدی ہوئی چیز کا بسامنی ہی وفضلین کس کے بدلے میں اس کے سامن کے بدلے میں وفضلین اور زائد کے بدلے میں کچھ نفع کے بدلے میں مرابحہ میں سامن بھی ہوئی ہوں گے اور ساتھ کچھ زیادتی ہوگی وَالْتَوْلِيَةُ بِعُوْهُ بِهِ اور تولیہ وہ اس خریدی ہوئی چیز کو بیچنا ہے بِهِ اَيْبِسْسَامنِ ہی اس کے سامن کے بدلے بلا فضلین بغیر کسی زیادتی کے بغیر کسی نفع کے وَالْمُرَابَحَةُ وَالْمُرَابَحَةُ یہ ہے ہی اینیوشتارہ اینیوشتارہ تاکہ شرط لگائی جائے کہ اَنَّ الْبَعَبِ السَّمَنِ الْاَوَّلِ اللَّذِ اشْتَرَابِهِ مَعَفَذْ دِن کے بیع جو ہے اسی سامن اول کے بدلے میں ہے اللَّذِ اشْتَرَابِهِ جس کے ساتھ اس نے چیز کو خریدا تھا مَعَفَذْ دِن کچھ ساتھ زیادتی کے مَعْلُوم جو مَعْلُوم ہے وَالْتَوْلِيَ اور تولیہ یہ ہے مَعَفَذْ دِن کہ اَنَّهُ بِذَالِكَ سَمَنِ بِلَا فَضْلِن کہ یہ اسی سامن کے بدلے میں ہے بغیر کسی زیادتی کے وَشَرْتُهُمَا شِرَاؤُهُ بِمِسْلِيَن اور ان دونوں کی شرط یہ ہے بیعِ تولیہ اور مرابحہ کے لئے شِرَاؤُهُ خریدنا ہے اس چیز کا بِمِسْلِيَن کس کے بدلے میں کسی مِسْلِي چیز کے بدلے میں میں نے بتایا تھا چیزیں دو قسم پر ہیں بھئی زوات الامثال یا زوات القیم تو بیعِ مرابحہ اور تولیہ کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز آپ آگے مرابحہ یا تولیہ کے ساتھ بیچ رہے ہیں وہ آپ نے کس کے بدلے خریدی ہو مِسْلِي چیز کے بدلے خریدی ہو کس کے بدلے مِسْلِي چیز کے بدلے زوات القیم کے بدلے نہ خریدی ہو بھئی کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ آپ نے آگے اسی کے مثل کے ساتھ تو بیچنا ہے اسی کے مثل کے ساتھ بلا فضل ہوگا یا مہا بلا فضل ہوا تو تولیہ مہا فضل ہوا تو مرابحہ تو اسی کا مثل چاہیے یا نہیں چاہیے اور اسی کا مثل کس میں ممکن ہے مثلیات میں تو ممکن ہے زوات القیم میں ممکن نہیں ہے بھئی صورت یہ مثلا بھئی میں ایک گھڑی خرید کر رہایا ایک ہزار روپے میں آپ یہ دیکھو میں نے کس کے بدلے گھڑی خریدی ہے زوات القیم کے بدلے یا مثلی کے بدلے میں نے پیسے دیئے اور یہ کس میں سے ہیں مثلیات میں سے ہیں بھئی تو اب یہاں بیعہ مرابحہ بھی میں کر سکتا ہوں آپ کو کیا کہوں میں نے ہزار کی خریدی ہے آپ کو گیارہ سو کی بیچوں گا یہ مرابحہ یا کہتا ہوں بھئی ہزار کے بدلے خریدی ہے آپ کو بھی کتنے کی دوں گا تو بیعہ تولیہ بن جائے گی اور آپ کے لئے بھی ممکن ہے کہ مجھے ہزار یا گیارہ سو دے دیں لیکن اگر میں ایک گھڑی خرید کر لیا ہوں اور بدلے میں میں نے کیا بھی تھی کوئی زوات القیم میں سے کوئی چیز دی تھی مثلا میں اپنا موبائل دے کر لے آیا بھئی استعمال شدہ پرانہ موبائل اب آپ کے لئے ممکن ہے کہ ویسا بیعہ نہیں ہی اسی طرح کا موبائل مجھے دے کر یہ مجھ سے لے لیں اگر میں بیعتولیہ کروں مثلا میں آپ سے بیعتولیہ کرتا ہوں تو وہی مثل آپ کو دینا پڑے گا تو وہ تو مثلیات میں سے تھا ہی نہیں وہ تو کس میں سے تھا تو اب آپ کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہی چیز مجھے دے دیں تو لہٰذا جو خرید ہے کس کے ساتھ ضروری ہے مثلیات کے ساتھ بھئی مرابحہ میں بھی اسی طرح دیکھو میں ایک گھڑی کس کے بدلے خرید کر لیا اپنا موبائل دے دیا اب میں آ کر آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ دے مرابحہ کر لو یہ گھڑی میں نے ایک موبائل کے بدلے خریدی ہے کیا کی ہے موبائل کے بدلے میں خریدی ہے تم مجھے ویسا ہی ایک موبائل دے دو اور سو روپے زیادہ دے دو تو دیکھو لیکن یہ ممکن ہے ویسا ہی موبائل آپ دے سکتے ہیں نہیں لہذا مرابحہ تو پھر ممکن ہی نہ رہے گا لہذا خرید کس کے ساتھ ضروری ہے اس لئے کہ فائدہ ان دو بیعوں کا یہ ہے کیا نالغبیہ بھئی صورت یہ مقصورت یہ پہلے سمجھ لو بھئی بھئی ان بیع کا فائدہ یہ ہے کہ عموماً جو بیع سے نواقف لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی چیز خریدتے ہوئے ہچ کچھاتے ہیں کہ کہیں میرے سا دھوکا نہ ہو جائے میں بہت مہنگی نہ خرید رہوں اب مثلاً آپ ایک موبائل خریدنا چاہتے ہیں اب آپ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہزار کا ہے موبائل ہزار کا نہ ہو اور وہ مجھے کتنے کا بیشتے دو ہزار کا بیشتے لیکن آپ کا ایک ساتھی وہ موبائل کا بڑا ماہر ہے بھئی وہ آپ کو کہتا ہے میں یہ موبائل ایک ہزار کا لائے ہوں آپ کو بارہ سو کا دوں گا اب آپ اس سے بارہ سو میں لے کر بھی خوش ہوں گے کہ جب یہ ماہر آدمی ایک ہزار کا لائے ہے معلوم ہوا ہے کتنے کا ایک ہزار کا چلو دو سو روپے اس کو میں نفع دے دیتا ہوں کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ خود خرید کر لائیں گے تو کیا رہے گے ہچک چارٹ رہے گی کہ ہو سکتا ہے کیا ہے میں دھوکہ ہوا ہو میں بارہ سو کا لائے ہو سکتا ہے کتنے کا یہ آٹھ سو کا تھا یا پانچ سو کا تھا تو جو تجارت سے نواقف شخص ہوتا ہے وہ اس قسم کی بیہ کر خوش ہوتا ہے کہ میں کس سے خرید رہا ہوں دوسرے پر اعتماد کرتا ہے یہ تو ماہر آدمی ہے جس میں کا لائے ہے معلوم ہو موبائل ہے کتنے کا آزار کا تو معلوم ہوا اس بیع میں بنیاد کس پر ہے اعتماد پر ہے اعتماد تو لہذا اس سے وہ خوش ہوتا ہے لئن فائدہ تحاظین البیعین اس لئے کہ فائدہ ان دو بیعوں کا جو ہے ان الغبی غبی کا مطلب کند ذہن شخص بھی کیا ہوتا ہے تجارت سے ضروری نہیں کہ واقف ہو بھئی جس کا واسطہ پڑھتا رہے وہ ماہر ہوگا کہ نواقف شخص یاتمیدو علا کیلی ذکی یہ وہ کس پر اعتماد کرتا ہے ذہین شخص کے فیل پر اعتماد کرتا یعنی ذہین یعنی اس امور تجارت میں جو ماہر ہے وہ مراد ہے اس کے فیل پر اعتماد کرتا ہے فتتیب نفس تو اس کا نفس خوش ہوتا ہے بھی مثل مشترہ بھی ہوا اسی چیز کے مثل کے بدلے جس کے ساتھ اس بائے نے خریدا تھا بائے کتنے کا خرید کر تھا موبائل ایک ہزار تو آپ بھی ایک ہزار کے بدلے جب آپ نے خریدا ہے تو آپ کا نفس خوش ہوگا کہ آپ نے کیا دیا ہے مثل مشترہ بھی ہوا جس کے ساتھ اس نے خریدا تھا اور بھی مثل محفظ یا اس نے آپ کو بارہ سوکر بیچا تو آپ کا نفس خوش ہوگا کہ اسی کے مثل محفظ دوستوں بلا فضل یا محفظ کے ساتھ لینا یہ مثلیات ہی میں ظاہر ہو سکتا ہے زوات القیم میں ظاہر اور یہ معنی یعنی مثل کے ساتھ لینا یا مثل محفظ کے ساتھ لینا یہ ظاہر ہوگا زوات الامثال میں نہ کہ زوات القیم میں لئنہ زوات القیم قد تطلب بسورت من غیر اعتباری مالیت ہا اس لیے کہ زوات القیم تو ان کی صورتوں کے اعتبار سے طلب کیا جاتا ہے وہاں مالیت مقصود نہیں ہوتی زوات الامثال میں مالیت کا اعتبار ہوتا ہے اور زوات القیم میں صورت کا اعتبار بھئی آپ دیکھئے بکری بیڑ بکری وغیرہ گائے کس میں سے زوات الامثال میں تھے زوات القیم میں تھے آپ جب آپ قربانی کے لیے بکرہ لینے گئے تو آپ کیا کرتے ہیں بھئی آپ کہیں کہ چھے ہزار والا مجھے بکرہ چاہیے یہ اس طرح ڈھونڈیں گے یا بکرہ پسند کریں گے پھر قیمت پر بات کریں گے تو زوات کا اعتبار کیے بغیر بھئی اعمالیت کا اعتبار کیے بغیر تو وہاں پر یہ فائدہ ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ اس نے لینا اسی کے مثل کے ساتھ بھئی آپ دیکھو آپ کو ایک چیز آپ ایک موبائل ہے آپ کے پاس بڑا قیمت آپ زید کو کہتے ہیں زید آپ سے موبائل لینا تو بھئی آپ کوئی متعین بات ہوئی کہ موبائل کتنے کا تھا چھ ہزار کا متعین تو یہ فائدہ ظاہر نہیں ہوگا بھئی وَأَيْذَنِ الْقِيمَتُ مَجْهُولَ تو نیس قیمت بھی مجھول ہے بھئی قیمت بھئی بھئی دیکھو وہ بکری ہے اس کی آپ قیمت لگمائیں کئی آدمیوں سے کوئی اس کی قیمت چھ ہزار لگائے گا کوئی چھ ہزار پانچ سو لگائے گا کوئی پانچ ہزار پانچ سو لگائے گا معلوم ہوا قیمت متعین نہیں بھئی تو قیمت بھی مجھول ہو گئی وَمَبْنَ الْبَعَعَنِ عَلَى الْأَمَانَتِ اور ان دو بیعوں کی گنیات کس چیز پر ہے آمانت پر ہے تو معلوم ہوا جس چیز جس جس کے بدلے خریدی تھی آگے بیچے گا بھی اسی کے مثل کے بدلے آگے بیچے گا بھی اسی کے مثل کے بدلے اور یہاں تو بھئی قیمت میں جہالت آگئی اب آپ نے بکری کتنے کی ہے ایک آج اس نے جو آپ سے موبائل لیا کتنے کے بدلے لیا چھ ہزار اب وہ آگے اس کو مرابحہ کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے بھئی چھ ہزار کے بدلے میں نے لیا ہے تمہیں چھ ہزار پانچ سو میں دیتا ہوں کسی اور کے ساتھ مرابحہ کر لیتے ہیں لیکن کیا بکری کیمت قطعی طور پر چھ ہی ہزار ہے چھ ہزار نہیں ایک تاجر کے پاس لے جاؤ وہ چھ ہزار لگائے گا اگلے کے بعد لے جاؤ وہ چھ ہزار پانچ سو لگا دے گا تو دیکھو اس کے مثل ہونے میں شبہ آگیا چھ ہزار کے اس کے مثل ہونے میں شبہ آگیا اور اس بیع کی بنیاد ہے امانت پر تو لہذا یہاں پر شبہ سے بھی بچنا ضروری ہے کس سے بچنا شبہ سے بھی بچنا ضروری ہے لہذا شبہ آدم مماثلت ہے اور اس سے بھی بچنا ضروری ہے لہذا ضروری ہے کہ ان کی خرید کس کے بدلے ہوئی ہو مثلی کے بدلے ہوئی ہو زوات القیم کے موسیقی